حضور نے اشارت فرمایا کہ اصمہ و صلاتہ اہل محبتی میں محبت سے درود پڑھنے والوں کے درود کو خود سنتا حضرت ابو دردہ سے روایت ہے اور یہ ابو دو شریف کے اندر موجود ہے حضور نے جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی کہ حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا ہم پھر بھی درود کے سلسلے کو جاری رکھیں صحاہ میں سے ہے ابو دو شریف اور ابن ماجہ شریف تو اس میں روایت ہے ابن ماجہ شریف کی کہ حضور نے فرمایا ہاں بات میں بھی درود کا سلسلہ جائے رکھنا اور ساتھ فرمایا اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے بدر کے ستر قیدیوں کو جب سخت غصیوں سے باندھ دیا گیا مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ رات کو مسجد نبوی کے اندر کبھی حجرہ سے باہر آتے ہیں اور کبھی پھر حجرہ میں چلے جاتے ہیں حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بیچینی اور استراب دیکھا میں نے عرض کی حضور آپ کیوں بیچین ہیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو سے امڈ آئے اور فرمایا کہ یہ ان کو سخت غصیوں کے ساتھ باندھا گیا ہے جس سے جہاں غصیوں باندھی گئی ہیں وہاں ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی غصیوں ڈھیلی کر دو مجھے نین نہیں آرہی مجھے چین اور قرار نہیں آرہا ہے پھر ان قیدیوں کی غصیوں کو ڈھیلا کیا گیا تو حضور کو چین آیا اور حضور کو قرار آیا صاحبو جو دشمن کے ہاتھوں میں بندی ہوئی رسیوں کی جکڑن سے بھی تکلیف محسوس کرتا ہے وہ کیسے گوارہ کرے گا کہ میرا عمتی جہنم میں جلے اس لئے ہم عمتی بن کے دکھائیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یقینا نہیں دیکھا جائے گا کہ میرا عمتی جہنم کی آگ میں جلے اور حضور کے وہ سجدے جو حشر کے میدان میں ہوں گے کتبے صحا کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھاؤ جیسا کہو گے ویسا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور یہی کریں گے رب حبلی امتی امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اللہ فرمائے گا محبوب جا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں نے اس کی بھی مفرد کی تو حضور پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا محبوب سار اٹھا تو حضور پھر امتی امتی کہیں گے تو اللہ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم ایمان ہے میں نے اس کی بھی مفرد فرمائے گا حضور پھر سجدے میں سر رکھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفہ راسکا یا محمد صل اے پیارے محبوب سر تو اٹھائیے بات تو کیجئے جو کہو گے مانیں گے جس کی شفاعت کرو گے قبول کریں گے تو حضور پھر سر اٹھا کے کہیں گے امتی امتی اللہ کہے گا محبوب اب کیا ماجرہ ہے تو حضور کہیں گے یا اللہ مجھے اختیار ہی دے دے تو اللہ کہے گا جا محبوب جس پر تیرا جی آتا ہے اس کو نکال جنم سے جنت میں لے جا تو اللہ حضرت نے اسی چیز کو سامنے رکھ کے کہا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے ملے 900 ملے 900 ملے 100 ملے 800 ملے 900 خدا نے دامن مخبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے تو حشر کے دن حضور اپنی امت کے کام آئیں گے اور اس دنیا کے اوپر بھی حضور علیہ السلام امت کے ساتھ جو محبت کا رشتہ اور ربط رکھتے ہیں یہ حضور کی نرم دلی ہے فَمَا لَوْلَا أَنْ أَشُكَّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمُ السِّوَاقِ اور اس کو مستد امام احمد بن حنبل نے یوں نکل کیا کہ میں اگر اپنی امت پر اس بات کو مشکل نہ جانتا تو میں ان کے اوپر لازم کر دیتا کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواق کیا کریں حضور چاہتے تھے لیکن امت پر کہیں مشکل نہ بن جائے اس در سے اللہ کے محبوب نے مسواق کو لازم قرار نہیں دیا یہ امت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے قلبِ اتھر کا تعلق ہے تو فرمایا عزیزن علیہ ما انتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تمہارا مشکت میں پڑنا اس نبی پر گران گزرتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام اس امت کے لیے اس دنیا پہ جب تشریف لائے تھے تو اس وقت اس جلوہ گری کرتے ہوئے حضور نے اپنی پہشانی سجدے میں رکھ دی اور ربِ حبلی امتی امتی کی صدا دی اور ساری زندگی امت کی بکشش کی دعائیں مانتے رہے اور حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں وہ خوش قسمت شخص تھا جس نے حضور کو لہد میں اتارا یہ حضور کے سکے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ علیہ و تعالیٰ نہو کے برادر محترم ہیں فرماتے ہیں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جنہوں نے حضور کو لہد میں اتارا تو جب میں نے حضور کو لہد میں اتار کے کفن کی تنیاں کھولی تو میں نے عجیب ماجرہ دیکھا کہ حضور کے لبوں کو جمپش ہو رہی ہے تو جس تجوہ شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں اور میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ اس لمحے حضور کیا فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے جب قان قریب کیا تو حضور کے لبوں پہ یہ لفظ تھے اللہو مغفر لے امتی اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے اس دنیا پہ آئے تو امت کا غم لے کے رہے تو امت کا غم لے کر کے اور گئے تو امت کے لئے بلکہ حضور نے فرمایا میں حضور کوسر پہ تمہارا فرق بن کے جا رہا ہوں یعنی حضور کا اس دنیا پہ رہنا بھی مارے لئے بہتر میرا اس دنیا پہ رہنا بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور یہاں سے میں جو جا رہا ہوں یہ بھی تمہارے لئے بہتر ہے یہ جو لفظ فرق میں نے بولا ہے اس لفظ سے آپ سارے لوگ معنوز ہیں جب چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لئے جو جنازے کی دعا ہے اس میں یہ لفظ پڑھتے ہیں اللہم جل ہو لنا فرطا اے لہ اس بچے کو مارے لئے فرط بنا دے اور بچی ہو تو اللہم جل ہو لنا فرطا اے لہ اس بچی کو مارے لئے فرط بنا دے تو یہ ہم دعا مانتے ہیں کہ اے لہ اس کو فرط بنا دے تو یہ فرط کیا ہے تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں زخیرہ آخر تو عرب میں ہوتا یہ تھا آج کل تو دور بدل گیا تو اس وقت جب کافلے چلتے تھے تو دوپہر کے وقت یا شام کے وقت کافلے جب پڑاؤ کرنا ہوتا تو چند جوان آدمی تنوں مند صحت مند تیز رفتار گھوڑوں پہ ان کو لشکر سے اور کافلے سے آگے روانہ کرتے کہ تم ذرا آگے آگے چلے جاؤ اور کوئی شجرے سایہ دار تلاش کرو یہ کافلے کا اندازہ کرو کتنے لوگ ہیں اور ایسا کوئی درخت تلاش کرو ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں اس راستے پہ جس پر یہ اتنے لوگ بیٹھ سکیں اور پڑاؤ کر سکیں اور وہاں جا کر کے اس درخت کے نیچے جو کانٹے ہیں اور جو زمین کی ناہمواری ہے اس کو درست کرو اور چٹائیاں بچھا دو پانی کا وہاں بندوبست کرو تاکہ جب تھکا ہوا کافلہ وہاں پہنچے تو اس کو جا کے اپنے بیٹھنے کی جگہ خود نہ بنانے پڑے وہ پہلے سے ان کے لیے تیار ہو اور جب وہ وہاں پہنچے تو آسودگی کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ افراد جو کافلے میں ہوتے لیکن کافلے سے بچھڑ کر آگے جا کے جہاں کافلے نے ٹھہرنا اس جگہ کو تیار کر دیتے ان افراد کو عربی میں فرد کہتے ہیں کہ جو پہلے ہی چلے جاتے اور جہاں کافلے نے پڑاؤ کرنا ہوتا وہاں جا کے پہلے ہی انتظام کر دیتے حضور فرمایا آنا فارتکم علالحوز لوگوں میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ حوز کوسر کے جام تمہارے لیے بر بر کے رکھ دوں گا اس لیے کہ تھکی پیاسی میری امت جب پہنچے گی تو اس کو تکلیف نہ پہنچے تو میں تمہارے لیے فرد بن کے جا رہا ہوں اس دنیا پہ آیا تو میں تمہاری دعائیں کرتا رہا اس لیے پہلے پہنچ رہا ہوں جا کے تمہارے لیے انتظام مکمل کر دوں اور میری امت جب پہنچے تو اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل چکے تو یہ ہے محبوب کا امت کے ساتھ تعلق اور جب امت کے ساتھ محبوب کا تعلق ہے تو پھر محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ امت بھی حضور کے ساتھ تعلق اس پختگی اور تعلق اس مضبوطی کا خیال رکھے جن کے لب پہ رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہا یا نبی میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے تو جب حضور اتنا پیار کرتے ہیں اور اتنی محبت ہے امت کے ساتھ کسی کے پاؤں میں کانٹا بیچ چبے تو اس کی قسق حضور کو ہوتی ہے وہ مجھے ایک شیر یاد آگیا لَوْتَدْقُلُ شَوْقَةٌ فرمانِ رسالت ہے کانٹا بھی چبے ہم کو کب ان کو گوارہ ہے تو یہ حضور کو گوارہ نہیں ہے کہ ہمارے پاؤں میں کانٹا بھی چبے اور کسی کا تکلیف اور مشکت میں پڑھنا حضور پر گران گزرتا ہے حضور کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جو رشتہ اور ربط ہے کیا وہ ستحی طور پر نبھا رہے ہیں یا حضور کی محبت ہماری روح میں اتری ہوئی ہے چوبنامِ مصطفی خانم درود از قجالت آب میں گردت وجود عشق میں گوہت کے محکومِ غیر سینائے تو از بطا مانندِ دیر تانداری از محمد رنگ و بو برزبانِ خود میالا نامِ او محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھک بازیاں جانے پیارا محمد میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے امامِ قرطبی نے روایت نکل کی ہے حضور نے اشارت فرمایا میں کل قیامت کے دن شفاعت کروں گا لیکن جس شخص نے میری سنت سے مو موڑا قیامت کے دن میں اس سے رخ موڑ لوں گا اور میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا مجھے بتاؤ ہمارا آسرہ اور ہمارا سہارہ اور کیا ہے اگر حضور نے بھی رخ پھیر لیا تو ہمارا کون سا عمل ہے جس عمل پہ ہمیں ناز ہے اور ہم اس عمل کو پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی درخواست کر سکتے ہیں آئیں ہم اپنے ظاہر باطن کو حضور کی سنت کے مطابق ڈھال لیں پھر جتنے بھی گناہ ہوئے حضور شفاعت کر کے بخشوا لیں گے لیکن اگر ہم نے حضور کے طریقے سے رخ موڑا حضور کے اندازے زندگی کو اختیار نہ کیا تو حضور کا یہ فرمان جس نے میری سنت سے مو موڑا پھر میں قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں کروں گا آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو یہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا ہے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی سنت کے اتباع میں گزرائے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں دو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا ان کا حضور کے ساتھ جو ربط ہے اور جو تعلق ہے اور حضور کی سنت صیرت کے اتباع کی جو جذبے تھے تو وہ حق رکھتے ہیں کہ یہ بات کہے اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم ذرا غور کریں کیا ہم حضور کے ہو گئے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک ہم حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھل گئے ہیں اگر یہ ہے تو پھر ہم یہ بات کہیں اور اس پہ تیقن اور اس پہ یقین رکھیں اور ایسا ہی ہوگا حضور علیہ السلام چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے وہ تو بندے کا دل دیکھتے ہیں لیکن اگر ہمارا دل حضور کی ظلفوں میں پسا ہوا نہیں ہے اور حضور کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں کل قیامت کے دن اگر انہوں نے رخ پھیر لیا تو ہمارا کوئی آسرہ تو آؤ نہیں ہے آؤ اپنی زندگی کو حضور کی رضا کے سانچے میں ڈھال لیں اور جو حضور کی پسند اور ناپسند ہے اسی کو ہم اپنی زندگی کے اوپر لاغو اور تاری کرنے صحابہ نے تو اپنی طبعیت کو بھی اور اپنی طبعہ کو بھی حضور کے مزاج کے مطابق ڈال لیا تھا حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے قدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو کہا ایک دن میں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا تھا حالانکہ انسان اپنی طبعہ کسی کی محبت میں کسی کے تابع نہیں کر سکتا لیکن ان کی محبت کا عالم اور ان کی محبت کا عروج یہ تھا مدینہ کی گلیوں سے حضور گزر رہے ہیں ایک شخص کو دیکھا کہ گمبت نمہ مکان اس نے بنایا ہوا ہے ضرورت کے لیے جو رہائش ہے جتنی مرضی خوبصورت بنا لیں شریعت اس پر معاقضہ نہیں کرتی تین چیزوں کی پکڑ نہیں ہوگی ضرورت کے وقت کپڑا بھوک اور پیاس کے وقت کھانا پینا اور رہائشی ضرورت کے لیے مکان مکان رہائش کے لیے ہو نمائش کے لیے نہ ہو ایک دوسرے سے کل سونچا کر کے تو رہائشی ضرورت کے لیے جو مکان اس کا حساب نہیں ہوگا لیکن اوپر بے مقصد گمبت بنانے اور اس کی ایسی انچائی کرنے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے تو وہ کوئی ایسا ہی گمبت تھا حضور گزرے تو حضور نے دیکھا اور پوچھا یہ کس کا ہے عرض کی فلان ساری صحابی کا ہے حضور کے چہرے پہ ناغواری کے کچھ آثار ظاہر ہوئے اور حضور گزر گئے زبان سے کچھ نہیں کہا کسی نے اس صحابی کو بتایا حضور گلی سے گزرے تھے تیرے مکان کو دیکھا تھا چہرے پہ کوئی پسندیدگی کے آثار ہم نے نہیں دیکھے اس نے کہا اچھا کہا اس نے قدال پکڑی اور اسی وقت اپنے مکان کو زمین کے برابر کرنے لگ گئے دو چار پانچ دن بعد حضور پھر گزرے دیکھا کہ وہ مکان وہاں نہیں تھا پوچھا یہاں مکان ہوتا تھا عرض کی حضور وہ تو گرا دیا گیا کہا بلاو اسے بلایا گیا کہا تیرا مکان تھا عرض کی حضور گرا دیا پوچھا کیوں عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے سنا تھا آپ کو پسند نہیں تھا میں اور آپ ذرا غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ظاہر کو بھی دیکھیں اپنی معاشرت کو بھی دیکھیں اپنی زندگی کے شب و روز کو بھی دیکھیں اپنی شادیاں بیعہ ولیمِ اقی کے سب کچھ دیکھیں اپنی سیاست اور اپنی معاشرت کو بھی دیکھیں اپنی زندگی کے چال چلن اور لچھن دیکھیں اور غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے آج کی بابرکت محفل میں میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں آج کی شب بڑی خوبصورت گزری اور حضور کے ذکر کی خوشبو سے دل مہکتے رہے اور حضور کے تذکروں کی خوشبو سے من جو ہے وہ مشقبار رہا اور صبح و فجر کا وقت ہونے والا اور مجھے امید واسق ہے کہ ہم سب لوگ باجماعت نماز فجر پڑھ کے پھر ہی نیند کی آغوش میں جائیں گے اور اللہ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا تو اگر شاہ کی نماز نصیب ہو گئی ہے اور فجر کی نماز جماعت سے مل گئی اور یہ درمیان والا وقت حضور کی مدھو توصیف میں گزرا تو یہ بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی بڑا سرمایہ ہے لیکن ذرا غور کریں کیا ہماری زندگی کے دامن میں صرف اتنے ہی لمحے حضور کے لیے ہیں یا کہ ساری زندگی حضور کے لیے ہے اگر ہمارے اتنے ہی لمحے صرف حضور کے لیے ہیں اور صرف ناروں کی حد تک ہم حضور کے شہدائی اور محبت کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں بار بار سوچنا ہے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لو میرے استاز المکرم اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نزول فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں اور پاسپورٹ پیش کرنا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے آپ ہمارے کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے تمہاری وضاقتہ اٹھنا بیٹھنا کردار افعال اندازے زندگی طرز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ کہے وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے اور قیامت کے دن بھی ہماری یہی پہچان رہے کتاب کا نام ہے بشر القیب لقائل حبیب مصنف امام سیوتی علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک شخص فوت ہو گیا اور منکر نکیر اس کے پاس آئے اس کی داڑی میں جو سفید بال تھے ان کو وہ سرخ مہندی لگایا کرتا تھا حضور علیہ السلام کی مبارک داڑی میں اور سرعنور میں اٹھارہ سے لے کر بائیس تک سفید بال تھے حضور کی صیرت کا ایک لمحہ محفوظ ہے اور حضور کی زندگی کی ایک ایک ساتھ اس کو صحابہ نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور وہ بال بھی گنے ہوئے ہیں جو حضور کی مبارک داڑی اور سرعنور میں آئے تھے تو حضور ان بالوں کو سرخ مہندی لگایا کرتے تھے چونکہ اگر سیاہ لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بڑاپے کو آپ بدل رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اگر سرخ لگائیں تو یہ پھر بدل نہ نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ بڑاپے کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ سفید تھے اور اب ان کو سرخ کیا گیا ہے تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو سرخ مہندی کا وسمہ کیا ہے تو جب وہ شخص اس نے یہ حدیث پڑھی تو وہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی داڑی میں سرخ مہندی لگایا کرتا تھا جب وہ فوت ہو گیا نکیرین اس کی قبر میں آئے ایک نے پوچھا من ربوں کا دوسرے کا ما دینوں کا جب یہ وہ کہنے لگا تو دوسرے نے اس کا بازو پکڑ کے اس کی داڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تُو اس سے سوال کر رہا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کی داڑی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے تو یعنی اس کی صورت ہی ایسی ہے کہ جس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے میں اور آپ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو حضور کی محبت کے سانچے میں اس انداز سے ڈالیں کہ ہماری محبت صرف زبانی جمع کرچ تک مادود نہ رہے ہماری محبت حقیقت کا روپ دھار لے اور حضور کے طرز زندگی کو اختیار کر لیں اور پھر حضور اتنے مہربان ہیں اتنے کرم فرمانے والے ہیں کہ ہم کیا ہمارا سایہ بھی پھر جہنم میں نہیں جا سکتا لیکن اگر ہم حضور کے طریقوں سے ٹکراؤ کریں اور حضور علیہ السلام کے ذابطوں سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزاریں تو پھر یہ باتیں سوچنے والی ہیں اور بار بار سوچنے والی ہیں تو صحابی نے عرض کی کہ حضور سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں اس لیے میں نے اس مکان کو گرا دیا ہم یہ سوچ لیں آج کی رات ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اور اپنی زندگی کا انداز حضور کے طریقے کے مطابق گزار لیں آج بھی حضور کے طریقے کے مطابق اور کل بھی پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے ہی اشار پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا وہ کہتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے تو اس لیے آنکھوں میں نور اور چہروں پہ اجالے یہ لے آئیں اور اپنے مند میں روشنیاں پیدا کر لیں پھر حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے خیرات رحمت کی مانگیں آقا کرم نوازیاں فرما دیں گے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار دے اور آج کی یہ بابرکت خوبصورت پور نور منور تاباں درکشاں محفل نور کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے میری دعا ہے اللہ ملک برادران کو اس کی برکتیں عطا فرمائے اور یہ چمن مہکتا رہے اور یہ نسلیں بھی ان کی نسلیں بھی اس تسلسل کو باقی رکھیں اور حضور کے ذکر کی چراغاں کرتے رہیں کار ما آخر شدو آخر زمہ کار نشد مشتے خاکے ما غبارے کوچائے یار نشد و آخر دعوانہ